اے وہ دیکھیں کوکٹل جو ہے ہمارا وہ جوڑ لگا رہا ہے سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے تو دوستو آج جو ہے میں نے اپنے جو پڑ ایوہری کا سسٹم ہے وہ اے وہ دیکھیں کوکٹل جو ہے ہمارا وہ جوڑ لگا رہا ہے یہاں میں نے سامنے دیکھ لیا بلکل مجھے پریشانی تھی کہ شاید یہ جوڑ نہیں لگاتے اور انڈے بچے نہیں ہوگا یہ پر نہیں بھائی میکہ شروع ہو گیا ہے سلام جوڑ لگا رہا ہے انشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے جلد یہ بھی کر دیں گے میں پیچھے ہڑی ہوں تہہیں ان کو دور سے دیکھنا نہیں چاہیے پھر تو دوستو یہاں کی جو پوری کی پوری برٹس کی جو سیٹنگ ہے ہماری برٹس ایوہری کی ماشاءاللہ دیکھیں سیٹ اپ میرے ساتھ سے تو کمپلیٹ ہو چکا ہے پورے کا پورا تو یہ دیکھیں پوری صاف صفائی آج میں آپ کو دکھا ہوں پورے کے پورے جو ہمارا برٹس ایوہری کا سسٹم ہے کلین کر دیا ہے میں نے بس ایک چیز کا دھوک ہے مجھے دوستو جو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہماری جو پودے ہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں پانی بھی دے رہا ہوں انہیں میں اور تھکن کی وجہ سے میں ان کو دوستو دھوک میں نہیں رکھ پاتا جس کی وجہ سے سارے کے سارے خراب ہو گئے ہیں اب جو ہم پودے لائیں گے انشاءاللہ وہ وہ لائیں گے جو دوستو جنہیں دھوک کی دروت نہیں ہوتی وہ چھاؤں میں بھی بڑھتے رہتے ہیں انہیں صرف پانی دینا ہوتا ہے پھر دوستو یہ دیکھیں پورے کا پورا ڈباببہ ان کا کھانا پینے کا اٹھاک ہے میں نے آج صاف صفائی کر دی ہے اور ان کے پنجرے بھی صاف کریں پورے کے پورے سب کے تاکہ یہ جو ہیں سکون سے رہ سکیں اور گریڈنگ کر سکیں طریقے سے ان کی صاف صفائی لازمی ہوتی ہے دوستو اور ضروری ہوتی ہے بہت دوستو ہماری جو یہ فنچ ہے نا گولڈن فنچ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہلت ہو گئی ہے پر یار اس کا پارٹنر مل کے ہی نہیں دے رہا ہے کب سے میں لگا پڑا ہوں کہ اس کا پارٹنر مل جائے پارٹنر مل جائے ہر جگہ بھولا ہوا ہے یہاں وہاں ہر جگہ لیکن اس کا پارٹنر مل ہی نہیں دے رہا ہے مجھے فنچ کا میل چاہیے ہماری جو گولڈن فنچ ہے اس کا میل چاہیے وہ بیٹھی گی اسی بھائی کے پاس ہو تو لازمی مجھے بتائیں چلیں اب چلتے ہیں چھتے دوستو آج گرمی بہتے دوستو یقین جانے صبح ہی ایک کام کر رہا ہے میں نے جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پہلے چھتے چلتے ہیں چلو در جاؤ اپنی جگہ پہ پورا یہاں پہ سایا ہوتا ہے صبح میں لیکن صبح کے ایک سے جو ہمارا تین یا چار کا ٹائم ہوتا ہے دوستو آپ پہ شدید دھوک ہوتی ہے یقین جانے سیٹ اپ کب بنے گا میرے تو یہ سمجھ نہیں آرہا سیٹ اپ ہو تو یہ ساری چیزیں سیٹنگ میں آئیں انشاءاللہ چل دوستو چلنے میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں کہ آج کام کیا کر رہا ہے اور کام دکھانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے جو جو لوگ میرے نئے ہیں اس چینل پہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری کوئی مینیو ویڈیو سے آپ پیچھے نہ رہ سکتے ہماری کار کھڑی بھی تھی دوستو یہاں پہ یاد ہوگی آپ لوگوں کو تو وہ ہم نے ہٹا دی ہے اور جو پپیز کے بچے تھے جو کتیا کے ہماری روڈ پہ جو دیئے ہوئے تھے وہ بیچارے بڑی مشکلوں سے ہٹائیں میں نے اور یہاں وہاں دھوک کے پیسر کی ایسے میں ان کو رکھوں کا میرے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا اور میں پکڑا تو وہ کاٹ رہے تھے ابھی وہ نیچے بیٹے ہیں ہمارے گیٹ کے آگئے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لے کے چل کے اور پانچ بچے بچے ہیں بس اور پتانی ایک ایک کر کے مری گیا سارے صرف پانچ ہی بچے ہیں دوستو وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ان کو پانی رکھ دیا جتی دیر میں میں اوپر آیا اتی دیر میں کسی نے ان کو باہر پانی بھی رکھ دیا میں چیزیں لے کے ہی جا رہا تھا ان کے لیے پر وہ کوئی رکھ کے چلا گیا اچھی بات ہے کہ بچوں کی خیئر تو کوئی تو کر رہا ہے سب کو کرنی چاہیے اور جانور کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ مر جائے دوستو نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پپیز کیسے ہیں دوئی بیٹھے ہیں میں نے دیکھے تھے تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں چلو بھائی آگئے ہم بہار یہ رہے دوستو وہ بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں پپی میں آپ لوگوں کو ان کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ رہے دو یہ بیٹھے ہوئے اور شاید تین کار کے نیچے چلے گئے ہیں دوستو ادھر اور یار گرمی کی ایسے کافی پریشان ہوئے ہیں دوستو یہ ان کی حالتیں دیکھیں پانی یہ رکھ دیا کسی نے میں ان کو نا کچھ کھانے کو ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہوں کہ مر مر آ جائیں تو چیٹی ہو ادھر آو بائک والے پہ بہوکری یہ کاتنے کی لئی ہے یہ سمجھتے ہیں ارگو اس کے بچے لے جائے گا دیکھوں کچھ کھانے کو پڑھاؤ تو دوستو دودھ لے دیا ہے میں نے جس میں ہم اپنے حیکل کو کھانا کھلاتے تھے یہ وہی گٹوری ہے تو دودھ لے کر آیا ہوں میں رکھ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں کچھ نہیں جتنا کر سکتے ہیں چلے ان کو رکھ کے دیکھتا ہوں پیتے ہیں یا نہیں دوستو مجبورن ہمیں گاڑی اٹھانی پڑی ہے کیوں میں گر والوں کو جانا تھا یہ انہوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے سکون سے رہتے تھے جو خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہے دیکھ دیکھ کے اگر میو پہ اتنا ہوتا نا دوستو تو میں ان کے لئے جگہ بنا دیتا کونے پلات پہ اور یہ سکون سے وہاں پہ رہ لیتے بیچارے دونوں کے دونوں ابھی گرمی میں ان کی تپس سے حالت بری ہوئی ہے کسی نیک بندے نے واقعی میں پانی رکھ دیا میں لاکھے رکھ رہا تھا پانی پر اتنی میں کسی نے رکھ دیا مجھے لگ رہا ہے پیچھے درجوں ہمارے نہیں رکھا ہے اچھی باتیں رکھ دیا باقی ان کو دیکھنا پڑتا رہے گا دوستو اس کے کافی بچے ایسے ہی مر چکے ہیں ہماری گاڑی آئے گی مجھے لگ رہا ہے پھر وہاں جائے گے بیٹھیں گے پہرے چلیں دوستو بڑے ہو جائیں اگر پلنے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں چلیں چلو بعد میں ملتے ہیں تم سے ٹھیک ہے مجبوراں ہمیں گاڑ کے اٹھانی پڑی جانا تھا دوستو فیملی کو کیا کر سکتے ہیں سائے میں آگے بیٹھ گئے ہیں دودھ پانی سب ڈال دیا ہے تھوڑا بہت سیدھی باتیں جانور کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے اگر مر جائے تو تکلیف ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے لوگوں میں کہ کچھ نہ کچھ تو دے دیں یار گلت ہوتا ہے کسی جانور کا اگر آپ کروگے تو دینے والی ذات تو آپ کو رکھی ہے نا وہ آپ کو لازمی اس کا عجر کسے نہ کسی اس میں دے دے دیں گے پھر چلیں دوستو اب چلتا ہوں گا اندر اور جو ہمارا ایک بجی ہے یار اس کو دکھاؤں یار ہمارا جو دوستو یہ ایک بجی رہ گیا ہے بہت پریشان رہتا ہے دوستو اس کے لیے کیا کروں میں اس کو کیسے کروں کس کے ساتھ ڈالوں مجھے جو جو دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں لازمی کہ میں اس کا کیا کروں ہمارا جیکل جو ہے مجھے ڈر رہتا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں یہ ان کے ساتھ کوئی وہ مار رہے نہ ہے اس کو بجیز اور یہ مر نہ جائے کیونکہ ہیکل تو جا چکا ہے ہمارا دوستو اور یہ اس کے ساتھ کا ہی ہے یہ دونوں مجھے بہت پسند ہیں ہیکل کے ساتھ تھوڑا وہ تھا ٹیکمنٹ اس لیے رہتی کیونکہ کارٹتا نہیں تھا یہ تھوڑا سا بھی کارٹنے لگ گیا ہے اور ایک چیز انسان کی ہو جاتی ہے اچھی اور ایک ایسا ہی رہ جاتا ہے تھوڑا اب یہ اکیلہ پریشان ہو کے رہ گیا ہر چیز میں اب مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ بھی دوستو بیماری کی لیپیٹ میں نہ آ جائے کیونکہ ہیکل بھی چلا گیا اور مادہ بھی ایک دم ہی چلی گئی اب جو یہ بجی ہمارا یہ رہ گیا ہے بہت مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا سائٹ اپ اللہ نہ گرے بلکل ہی خراب نہ ہو جائے ان چیزوں کے چکر میں اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا ہاتا کہ اس میں بھی اگر بیماری ہو گی تو وہ سائٹ اپ بچ کے رہے اور یہ بھی طریقے سے رہے ہماری جو اکتر والی کالی مرگی ہے اس نے ایک اور انڈا دیا ہوای انڈے کے لاتے ہیں دوستو یہ انفرٹائل تو خیر آ تو رہے ہیں ہماری کالی مرگی ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہی ہے ڈیلی کا ایک نائک انڈا ڈیلی کا تو نہیں ہر دو دن بعد ایک دن بعد انڈا دیلی ہے تو دوستو شام کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے گھر والی بھی آ گئے ہیں میری جو ہیں اور گاڑی بھی آ گئی ہے تمہا آپ کو دکھاؤں وہ پورا ہی کھڑی بھی ہے ان کی وجہ سے ہم نے ادھر لگائی ہے تاکہ یہ پھٹ نیچے نہ پھٹ گیا ہے اور اب ان کی جگہ ہم نے چینج کر دینا ہے کہ چلتے ہیں ان کے پاس دوستو انہوں نے جو اپنا وہ دودھ وغیرہ پی لیا ہے چلو اچھی بات ہے کتے چوٹے چوٹے سے ہیں پیارے سے ہیں بڑے یار کسام سے چلو خوش ہوگی کہ انہوں نے دودھ وغیرہ پی لیا پانی اگرہ پیا اور اپسائٹ ہیں چلو بھائی ان کا پانی وغیرہ اٹھا کے وہاں رکھ دوں یہاں رکھ دیا ہے ان کو اٹھانا پڑے گا ہاں سے نہیں تو دوستو گاڑی آڑی کے نیچے آ سکتے ہیں کسی وقت بھی دیکھیں انہوں نے یہاں ہی دیڑا دال لینا ہے اور گاڑی کے نیچے آ جائیں گے ان کا پیالہ بھی وہاں ہی رکھ دوں اور ان کو اب اٹھا کے میں نے رکھنا ہے لیکن کاٹنے لگائیں چک وقت مار دی تو آپ کو پتا ہے مسئلہ ہو جائے گا اس وجہ سے آج ان کو یہاں ہی رہنے دیتے ہیں کرتا ہوں ان کا انتظام میں جت دوستو ابھی گرمی کی ہے اس ان کو اٹھانی رہا گھر کے آگے بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا میں ان کو ادھر کر دوں گا رات تک اب تو بڑے ہوگا ہیں ماشاءاللہ جب یہ چلنا شروع کر دیں گے تو خود ہی سیٹنگ میں آ جائیں گے اور پھر آگے پیچھے خود ہی چلے جائیں گے یہ ٹھیک تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آئے تو اس ویلوگ کو لازمی لائک کر دیں اور میرے چینل گھرگ میں شوپ کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائ